سٹوڈنٹس ہم نے جو ہے سہوے ریسرچ میں ڈیفرنٹ ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز پڑھے آئیے اب ہم ان کا کمپیریزن دیکھتے ہیں کہ ان کی کون سی کریکٹریسٹکس ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور سیمیلر ہے اگر ہم ایڈمنیسٹریٹیو لیول پہ دیکھیں اپنے جو چارڈ اپنے ہمارے ڈیٹا کلیکشن ٹولز ہیں میل کوسٹینیر ہے ٹیلی فون انٹرویوز ہے فیس ٹو فیس انٹرویو ہے اور ویب سروی ہے تو اس میں اس کی چار ڈائمنشن ہے کاؤسٹ سپیڈ لیند اینڈ ریسپونس ریٹ تو ہم اگر دیکھیں کہ ان میں سے کون سا جو ہے چیپسٹ ہے ان ٹرمز آف کاؤسٹ تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو ویب سروی ہے وہ کمپیریٹیو لی جو ہے ان سب میں سے چیپسٹ ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ فیس ٹو فیسٹ انٹرویو جو ہے وہ سب سے زیادہ ایکسپینسیو ہے ان ٹرمز آف کاؤسٹ ایزا ڈائٹا کلیکشن ٹول اگر ہم سپیڈ کی بات کریں کہ کون سا ڈائٹا زیادہ جلدی کلیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ویب سروی جو ہے وہ زیادہ فاسٹسٹ میتھڈ ہے آف گیٹنگ ڈائٹا کلیکشن اور ان میں سے جو سلویس میتھڈ ہے وہ جو ہے سیلف اڈمسٹرڈ کویسٹنئر یا میل کویسٹنئر ہے ٹیلی فونک انٹرڈیوز بھی کمپیرٹیب لی ایک فاسٹ میتھڈ ہے ایز کمپیر تو دہ میل کویسٹنئر اور فیسٹو 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 اگر ہم لیندھ کی بات کریں کہ بھی ڈائٹا کلیکشن ٹول کے لیندھ کیا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فیسٹو فیسٹ انٹرڈیو جو ہے اس میں جو انٹرڈیو کی لیندھ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ لانگیسٹ ہوتی ہے اور ٹیلی فونک انٹرڈیو کی جو ہے وہ سلائٹلی موڈریٹ ہوتی ہے یا شاٹ ہوتی ہے اور ویب سروے اور میل کویسٹنئر کی بھی موڈریٹ ہوتی ہے ریسپونس ریٹ کی بات کریں تو جو لویسٹ ریسپونس ریٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے میل کویسٹنئر میں اور آپ کا ہائیسٹ ریسپونس ریٹ ہوتا ہے فیس ٹو فیس انٹرویو میں اب ہم اگر اس کی دوسرا دیمنشن دیکھیں تو وہ ہے کہ آپ کا کیا کنٹرول ہے on your research تو اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ پانچ ہیں کہ آپ کے جو ٹول میں کیا پروبز پوسیبل ہیں کیا آپ سپیسیفک ریشپونڈنٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا کیا جو آپ کا ٹول ہے اس میں کویسٹنز کا سیکونس ہے کہ نہیں ہے کیا اس میں صرف ایک ہی ریشپونڈنٹ اٹا ٹائم لے سکتے ہیں اور کیا اس کو ویجولی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ صرف جو پروبز ہیں وہ آپ کے پوسیبل ہیں انٹرویوز میں وہ چاہے ٹیلیفونک انٹرویوز ہوں یا آپ کے فیس ٹو فیس انٹرویوز ہوں اور اسی طرح جو سپیسیفک ریشپونڈنٹس آپ لوکیٹ کرتے ہیں وہ بھی صرف آپ ٹیلیفونک انٹرویوز میں اور فیس ٹو فیس انٹرویوز میں کر سکتے ہیں جب آپ سٹکچرڈ کوئسٹنیر یوز کر رہے ہیں تو یہ اس کی پوسیبلیٹی کم ہو جاتی ہے کوئسٹن کا سیکوئنس دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے آپ کے تمام جو ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن ہیں اس میں ایک طرح سے سیکوئنس ہوتا ہے اور اگر ریشپونڈنٹ کی ٹائم کی بات کریں کہ بھی ایٹ وان ٹائم آپ کتنے ریشپونڈنٹ سے وہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیلیفونک انٹرویو میں اور فیس ٹو فیس انٹرویو میں آپ ایٹ وان ٹائم ایک ہی ریشپونڈنٹ سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں جبکہ میل کوئسٹنیر آپ بہت سارے لوگوں کو ایٹ وان ٹائم بھیج سکتے ہیں اور ویب سروے کا بھی لنک آپ بہت سارے لوگوں کو ایٹ وان ٹائم بھیج سکتے ہیں ویجول اوبزرویشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ فیس ٹو فیس انٹرویو میں یا پھر آپ کے ویب سروے میں possible ہے ہماری تھرڈ ڈیمنشن ہے اس سلسلے میں success with the different questions کیا ہم ویجول ایڈز use کر سکتے ہیں ہمارے open ended question کس data collection tool میں زیادہ ہوں گے contingency questions کس data collection tool میں زیادہ ہوں گے اور complex question اور sensitive questions ہم کس طرح کے tool میں پوچھ سکتے ہیں تو جو ویجول ایڈ ہے وہ صرف face to face interview یا web survey میں possible ہے open ended question کا بھی use ہم face to face interview اور web survey میں زیادہ کرتے ہیں contingency questions کی بھی بات کی جائے تو وہ telephonic interviews میں بھی ہو سکتے ہیں face to face interview میں بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے web survey میں بھی ہو سکتے ہیں complex questions ہم آپ survey جب کرتے ہیں mail survey یا telephonic interviews تو اس میں نہیں پوچھتے ہیں بلکہ جب ہم کرتے ہیں face to face interview یا web survey تو اس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ہم sensitive questions کی بات کریں تو یہ پھر ہم صرف web survey میں کر سکتے ہیں یا جب ہم mail آپ نے کیا ہے questionnaire تو اس میں possibility ہوتی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں sources of biasness in different data collection tools تو جو social desirability bias ہے یہ آپ کا telephonic interview میں جو ہے وہ کسی حد تک ہو شکتا ہے اور face to face interview میں زیادہ ہوتا ہے interview bias کی اگر بات کریں تو وہ بھی face to face interview میں زیادہ ہوتا ہے اور جو ہے اگر ہم بات کریں respondents کے reading skill level کی تو یہ جو ہے یہ ایک بڑا issue ہے mail questionnaire میں اور web survey میں interview میں یہ as a challenge نہیں لیا جاتا تو یہ ہم نے different dimensions پہ compare کیا ہے آپ نے different tools of data collection کو آپ کو